رحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں دیکھوں کہ آپ سب خیریت سے ہوئے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں ختم فرمائیں اور آپ الحمدلیلہ استخارہ کریں استخارہ کے بعد انشاء اللہ پاک آپ کو ہر کام میں کامیابی اور کامیابی بتا فرمائیں بدبخت ہیں وہ لوگ جو استخارہ کر کے اللہ کی رضا نہیں جانتے اللہ پاک اتنا ہمارے مذہب کے اوپر کرم ہیں اسلام کے اوپر اتنا اللہ پاک کا کرم ہے اللہ پاک کی رحمتیں ہیں اللہ پاک نے ہمارے لیے اتنی چھے چھے اور نایاب طریقے اللہ پاک نے ہمارے دیا ہے آج جو میں آپ کو استخارہ کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں بھاگے ہوئے جو ہیں جو بھائی وہین یا کوئی ایسا کوئی مسکل ہو جاتا ہے جو گھر سے بھاگے ہوتے ہیں یا روٹے ہوتے ہیں یا لڑ جگڑ کبھی بھاگ چلے جاتے ہیں یا ان کا آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے کس حال میں ہے وہ کہاں چلے گے ٹھیک ہے یا کوئی ایسا کام جو دانہ خاصتہ کوئی ایسا حادثہ پیش آگے یا کسی کا بچہ گھوم ہو جاتا ہے یا وہ گھر کیوں نہیں آیا یا خود سے لوگ اس وقت پر بریشان ہوتے ہیں تو وہ لازمان یہ استخارہ کریں انشاءاللہ کے حکم سے ضرور کامیابی ہوگی تو جو شخص یا کوئی بہن یا کوئی بھائی گھر سے روٹ کر چلا جاتا ہے یا لڑ جگڑ کر چلا جاتا ہے یا کوئی خاتون جیسے ماں یا بیوی یا کوئی بہن بھائی گھر سے نراض ہو جاتا ہے یا چچی چچا یا گھر سے کوئی دور کوئی اقواہ ہو جاتا ہے یا کوئی گھوم ہو جاتا ہے جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا وہ بھی گھوم اکثر لوگ ہو جاتے ہیں تو ان کو معلوم کرنا ہوگی کہ وہ کام ہیں کس حال میں ہے تو اس استخارے کو کام ملنائیں اور یہ جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی تو یہ طریقہ اس سمان کریں آپ کی کیا کرنا ہے اول دو رکت نماز نفل اور استخارہ کی نیت رکھیں اول دو نماز نفل اور بنت استخارہ ادا کریں اور ہر دو رکت کے بعد سور فاتحہ کے بعد ایک ایک بار سور جو اخلاص ہیں وہ پڑھیں دو رکت کے بعد سور فاتحہ دو رکت کی نیت کریں اور ہر رکت میں بعد سورہ فاتحہ کے ایک ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد دو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے بعد سلام کے ایک ہزار مرتبہ جمعہ کو درود جو سکرین پر بھی چل رہا ہے آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے یا بدی اللہ جائے بھی یہ والا درود جمعہ نے آپ کو بتایا ہے یہ والا آپ نے پڑھنا ہے یا یا بدی اللہ جائے بھی اخبرنی یا بدی اللہ جائے بھی اخبرنی یہ آپ نے پڑھنی ہے پڑھتے پڑھتے آپ نے کیا کرنا ہے جائے نماز کے پر ہو سکے جس کا بھی آپ بارے میں جس کے بارے میں بتا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں خیروہ افید سے بھی آئیں آپ پڑھتے پڑھتے سوچیں انشاءاللہ کے حکم سے تمام حال و آیال آپ کے خواب میں نظر آئے گا جہاں پر بھی جو بھی ہوگا وہ آپ کو خواب میں نظر آئے گا اور جہاں پر بھی جس موجودہ مقام پر ہوگا وہ بھی آپ کو ضرور نظر آجائے گا جہاں پر بھی جس مقام پر ہوگا یا تقریق میں ہوگا یا پریشانی میں بھی ہوگا وہ بھی آپ کو نظر آئے گا ایک دن کریں دو دن کریں یا پھر تین دن لازمان آپ نے اسے استخارے کو کرنا ہے ٹھیک ہے خلطی کی کوئی جائش نہیں انشاءاللہ آپ کریں اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہر استخارے میں ہر طرح جو بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں آپ کے بچھڑے بچھو سے آپ کے روٹوں سے آپ کو ملا دیں آمین اس لیے کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں بہت زیادہ فیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سسکیب کرے تاکہ ہمیں تمام ویڈیوہ کو بہت ساری مل سکے